اردو کے چاہنے والوں کو عبدالرعو صدیخی کا آداب Welcome to our podcast میں شائر تو نہیں اسرار الحق مجاز اردو پویٹری کے کیٹس بھی کہلاتے ہیں مجاز اردو کے ایک اہم شائر ہیں جو اپنی وفات کے تقریباً ستر سال بعد بھی پڑے جاتے ہیں اور کافی مقبول ہیں مجاز انقلابی اور رومانی شائری کا ایسا پیکر تھے جو زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہا لیکن چوالیس سال کی چھوٹی سی عمر میں ایسا کام کر گئے جو ہر دور میں ریلیونٹ رہے گا اسرار الحق مجاز نے اپنے تازگی بھرے لہجے، ترخی پسند مزاج اور خوبصورت دلوں کو چھو لینے والی شائری سے نوجوانوں کو کافی متاثر کیا ان کی مقبولیت کسی راک سٹار سے کم نہیں تھی لڑکیاں ان کی غزلیں اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتی اور آنسوں سے اسے سیچا کرتی بخول اسمت چکتائی مجاز کے علیکڑ کے دنوں میں ہوسٹل کی لڑکیاں ان کی کتاب آہنگ کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی اور لوٹری نکالا کرتی یہ جاننے کے لیے کہ مجاز کس کی خسمت میں آئیں گے اپنے ہونے والے بچوں کا نام مجاز رکھنے کی باتیں کرتی فیض احمد فیض سردار جعفری موین حسن جذبی ساہر لدھیانوی مغدوم موی الدین ان کے ہم اثر ہی نہیں بلکہ اچھے دوست بھی تھے جو مجاز کے شانہ بشانہ ترقی پسند تحریک کے مصنفین کہلائے مجاز کی مقبولیت جب اروج پہ تھی ان کی نظم آوارہ فیض کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ اور ساہر کی تاج محل سے زیادہ مشہور اور مقبول تھی مجاز کے کلام میں غنایت ہے مجاز نے غزلیں بھی کہیں لیکن بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ مجاز نظم کے شاعر تھے کیونکہ مجاز اپنی شاعری کے حوالے سے زندہ ہیں اور تا خیامت زندہ رہیں گے جوش ملیح آبادی اپنی کتاب یادوں کی بارات میں مجاز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجاز بے پناہ صلایتوں کے مالک تھے لیکن وہ اپنی صرف ایک چوتہ ہی صلایتوں کو بروے کار لاسکے مجاز کی مینوشی انہیں لے ڈوبی مجاز نائنٹین فیفٹی فائی میں بڑی کم عمر میں چل بسے مجاز جب بیمار تھے ایک کرسچین نرس نورا نے ان کی تیمارداری کی تھی مجاز نے اس پر ایک نظم لکھی نظم کا عنوان ہے نورا اس نظم کا تسلسل اس کی روانی دیکھی اس نظم کی ایمیجری دیکھی اس طرح کی روانی اور ایمیجری شاید ہی کسی شاعر کے کلاب میں نظر آئے گی آپ کو نظم نورا وہ نوخیز نورا وہ ایک بنت مریم وہ مخمور آنکھیں وہ گوی سوے پرخم وہ ارض کلیسہ کی ایک ماہ پارا وہ دیرو حرم کے لیے ایک شرارا وہ فردوس مریم کا ایک انچہے تر وہ تسلیس کی دخترے نیک اختر وہ ایک نرس تھی چارہ غر جس کو کہیے مدعوہ اے دردے جگر جس کو کہیے جوانی سے تفلی گلے مل رہی تھی ہوا چل رہی تھی کلی کھل رہی تھی وہ پرروب تیور وہ شاداب چہرہ متائے جوانی پہ فطرت کا پہرہ میری حکم رانی ہے اہل زمین پر یہ تحریر تھا صاف اس کی جبی پر سفید اور شفاف کپڑے پہن کر میرے پاس آتی تھی ایک ہور بن کر وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کی انداز تھا اس میں جبریل کاسا وہ ایک مرمری ہور خلد بری کی وہ تعبیر آذر کے خواب حسین کی وہ تسکین دل تھی سکون نظر تھی نگار شفق تھی جمال نظر تھی وہ شولہ وہ بجلی وہ جلوہ وہ پرتف وہ شولہ وہ بجلی وہ جلوہ وہ پرتف سلیمہ کی وہ ایک کنی سے سبک رو کبھی اس کی شوخی میں سنجیدگی تھی کبھی اس کی سنجیدگی میں بھی شوخی گھڑی چپ گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں گھڑی چپ گھڑی کرنے لگتی تھی باتیں سرہانے میرے کاٹ دیتی تھی راتیں عجب چیز تھی وہ عجب راز تھی وہ کبھی سوز تھی وہ کبھی ساز تھی وہ نخواہت کے عالم میں جب آنکھ اٹھتی نظر مجھ کو آتی محبت کی دیوی وہ اس وقت ایک پیکرے نور ہوتی تقیل کی پرواز سے دور ہوتی ہساتی تھی مجھ کو سلاتی تھی مجھ کو دوا اپنے ہاتھوں سے مجھ کو پلاتی اب اچھے ہو ہر روز مزدہ سناتی سرہانے میرے ایک دن سر چھکائے وہ بیٹھی تھی تکیے پہ کونی ٹکائے خیالات پیہم میں کھوئی ہوئی سی نہ جاگی ہوئی سی نہ سوئی ہوئی سی چپکتی ہوئی بار بار اس کی پلکیں جبیم پر شکن بے خرار اس کی پلکیں وہ آنکھوں کے ساغر چھلکاتے ہوئے سے وہ آرس کے شولے بھڑکتے ہوئے سے لبوں میں تھا لالو گوہر کا خزانہ نظر آریفانہ ادا راہی بانہ مہگے سووں سے چلی آ رہی تھی میرے ہر نفس میں بسی جا رہی تھی مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجی جو سوجی بھی تو کس خیامت کی سوجی ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی لبے لالے افشاں سے ایک شے چھرالی وہ شے جس کو اب کیا کہوں کیا سمجھئے بہشت جوانی کا تحفہ سمجھئے شراب محبت کا ایک جام رنگی سبو زار فطرت کا ایک جام رنگی میں سمجھا تھا شاید بگڑ جائے گی وہ ہواوں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ میں دیکھوں گا اس کے بھی پرنے کا عالم جوانی کا غصہ بکھرنے کا عالم ادھر دل میں ایک شور محشر بپا تھا مگر اس طرف رنگ ہی دوسرا تھا ہسی اور ہسی اس طرح کھل کھلا کر کی شم میں حیاء رہ گئی جھل ملا کر نہیں جانتی ہے میرا نام تک وہ مگر بھیج دیتی ہے پیغام تک وہ یہ پیغام آتے ہی رہتے ہیں اکثر کہ کس روز آؤ گے بیمار ہو کر مجاز کی مشہور زمانہ نظم آوارا شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارا پھروں جگ مگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارا پھروں غیر کی بستی ہے کب تک در پدر مارا پھروں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں جھل ملاتے خمخموں کی راہ میں زنجیر سی رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی میرے سینے پر مگر رکھی ہوئی شمشیر سی اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ روپہلی چھانو یہ آکاش پر تاروں کا جار جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون جانے کون سمجھے جی کہار اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ پھر وہ چھوٹی پھل جڑی جانے کس کی گود میں آئی موتی کی لڑی ہوق سینے میں اٹھی چوٹ سی دل پر پڑی اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں رات ہس ہس کر یہ کہتی ہے کی میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل رات ہس ہس کر یہ کہتی ہے کی میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رانائیاں ہر خدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگڑائیاں بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں اے غم دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں راستے میں رک کے دم لے لوں میری عادت نہیں لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ خسمت نہیں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں منتظر ہے ایک توفانِ بلا میرے لیے اب بھی جانے کتنے دروازیں ہیں وہاں میرے لیے پر مصیبت ہے میرا اہدِ وفا میرے لیے اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں جی میں آتا ہے کہ اب اہدِ وفا بھی توڑ دوں ان کو پاسکتا ہوں میں یہ آسرا بھی توڑ دوں ہاں مناسب ہے یہ زنجیرِ ہوا بھی توڑ دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں ایک محل کی آڑ سے نکلا وہ پیلا ماہ تھا جیسے ملا کا امامہ جیسے بنیے کی کتاب جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں دل میں ایک شولہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں زخم سینے میں مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچلوں اس کنارے نوچلوں اس کنارے نوچلوں ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچلوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچلوں اس کنارے نوچلوں اس کنارے نوچلوں ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچلوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں مفلسی اور یہ مظاہر ہے نظر کے سامنے سیکڑو سلطانِ جابر ہے نظر کے سامنے سیکڑو چنگیز و ناظر ہے نظر کے سامنے اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاج پر اس کے دمتہ ہے جو پتھر توڑ دوں کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں بڑھ کے اس اندر سبھا کا ساز و سامہ پھوک دوں اس کا گلشن پھوک دوں اس کا شبستان پھوک دوں تخت سلطہ کیا میں سارا خسر سلطہ پھوک دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں دنیا بھر میں خومی ترانوں کے علاوہ سب سے زیادہ گایا جانے والا ترانہ ہے مجاز کی نظم نظری علیگر یہ ترانہ ہر اہلک کے دل میں بستا ہے اے ایم یو الامنائی اسوسییشن کی شاخیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں اور کافی اچھا تعمیری کام کرتی ہیں اے ایم یو الامنائی اسوسییشن شکاگو کی جب بھی بلٹن دیکھتا ہوں تو نظم کی یہ لائنز یاد آتی ہیں خود اپنے چمن پہ پرسے گا غیروں کے چمن پہ پرسے گا چلیے شروع کرتے ہیں نظم نظری علیگر سرشار نگاہ نرگس ہوں پابستہ گیسو سنبل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں ہر آن یہاں سہبہ کوہن ایک ساغر نو میں ڈھلتی ہے کلیوں سے خسن ٹپکتا ہے پھولوں سے جوانی ابلتی ہے جو تاخ حرم میں روشن ہے وہ شم یہاں بھی جلتی ہے اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جوہ حیات ابلتی ہے اسلام کے اس بدخانے میں اسنام بھی ہیں اور آذر بھی تہذیب کے اس میخانے میں شمشیر بھی ہے اور ساغر بھی یا حسن کی برخ چمکتی ہے یا نور کی بارش ہوتی ہے ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے ہر عشق یہاں ایک موتی ہے ہر شام ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شب شیراز یہاں ہے سارے جہاں کا سوز یہاں اور سارے جہاں کا ساز یہاں یہ دشت جنو دیوانوں کا یہ بزم وفا پروانوں کی یہ شہر طرب رومانوں کا یہ خلد بری ارمانوں کی فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں گائیں ہیں وفا کے گیت یہاں چھیڑا ہے جنو کا ساز یہاں اس فرش سے ہم نے اڑ اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں ناہیت سے کی ہے سرگوشی پروین سے رشتے جوڑے ہیں اس بز میں تیغیں کیچی ہیں اس بز میں ساغر توڑے ہیں اس بز میں آنکھ پچھائی ہے اس بز میں دل تک جوڑے ہیں اس بز میں نیزے پھینکے ہیں اس بز میں خنجر چومے ہیں اس بز میں گر کر تڑپے ہیں آآ کے ہزاروں بار یہاں خود آگ بھی ہم نے لگائی ہے پھر سارے جہانے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے یا ہم نے کمنڈیں ڈالی ہیں یا ہم نے شبخوں مارے ہیں یا ہم نے کمنڈیں ڈالی ہیں یا ہم نے شبخوں مارے ہیں یا ہم نے خبائیں نوچی ہیں یا ہم نے تاج اتارے ہیں ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں تدبیر کے پائے سنگی پر جھگ جاتی ہے تقدیر یہاں ذرات کا بوسا لینے کو سو بار جھکا آکاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باطل کی شکست فاش یہاں اس گل قدع پارینا میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے پھر عبر گرجنے والے ہیں پھر برخ کڑکنے والی ہے جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا ہر جو عبر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا ہر جوے روان پر برسے گا ہر کوہ گران پر برسے گا ہر سر وہ سمن پر برسے گا ہر دشت و دمن پر برسے گا خود اپنے چمن پر برسے گا غیروں کی چمن پر برسے گا خود اپنے چمن پر برسے گا غیروں کی چمن پر برسے گا ہر شہر طرف پر گرجے گا ہر خسر طرف پر کڑکے گا یہ عبر ہمیشہ برسا ہے یہ عبر ہمیشہ برسے گا یہ عبر ہمیشہ برسا ہے یہ عبر ہمیشہ برسے گا نظم نوجوان خاتون سے اس میں سے چند بن پڑھوں گا ہجاب فتن پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا ہجاب فتن پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا تیری نیچی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا دل مجرو کو مجرو تر کرنے سے کیا حاصل دل مجرو کو مجرو تر کرنے سے کیا حاصل تو آنسو پوچھ کر اب مسکرا لیتی تو اچھا تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تو اس آچل سے ایک پرچھم بنا لیتی تو اچھا تھا غزل تسکین دلے محضو نہ ہوئی وہ سی کرم فرما بھی گئے اس سی کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے یا ہم نے زباہیں کھولی تھی وہاں آنکھ جھکی شرما بھی گئے آشف تگیے وحشت کی خسم حیرت کی خسم خسرت کی خسم اب آپ کہیں کچھ یا نہ کہیں ہم راز تبسم پا بھی گئے رودہ دے غمِ الفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور آنکھ میں آنسو آ پھی گئے عربابِ جنوب پر فرخت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری آئے تھے سوادِ الفت میں کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے یہ رنگِ بہارِ عالم ہیں کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساخی یہ رنگِ بہارِ عالم ہیں کیوں فکر ہے تجھ کو اے ساخی محفل تو تیری سونی نہ ہوئی کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے اس محفلِ کیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے مجھے ریختہ کی ویب سائٹ سے پتا چلا کہ کافی لوگ پچھلے شیئر کو اس محفلِ کیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں پڑھتے ہیں لیکن اس صحیح ہے پھر سے پڑھتا ہوں اس محفلِ کیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں اس محفلِ کیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے ریختہ کی کوششوں کو سلام ریختہ نے جو کام کیا ہے اردو کے فروغ کے لیے اور ان کی کاویشیں جاری ہیں کوئی اور تحریک ایسا کارنامہ نہیں انجام دے پائی آج تر ریختہ زندہ بات ریختہ کی ٹیم زندہ بات غزل ازنِ خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ازنِ خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ہٹ کر چلے ہیں رہ گزرے کاروان سے ہم کیا پوچھتے ہو جھومتے آئے کہاں سے ہم کیا پوچھتے ہو جھومتے آئے کہاں سے ہم پی کر اٹھے ہیں خم قدع آسمان سے ہم کیوں کر ہوا ہے فاش زمانے پہ کیا کہیں وہ رازِ دل جو کہ نہ سکے راز داں سے ہم کیا ہوا ہے ہم سے جنو میں نہ پوچھئے کیا ہوا ہے ہم سے جنو میں نہ پوچھئے الجے کبھی زمین سے کبھی آسمان سے ہم ٹھکرا دیئے ہیں اخل و خیرت کے سنم کدے ٹھکرا دیئے ہیں اخل و خیرت کے سنم کدے گھبرا چکے تھے کشم کشے امتہاں سے ہم ٹھکرا دیئے ہیں اخل و خیرت کے سنم کدے گھبرا چکے تھے کشم کشے امتہاں سے ہم دیکھیں گے ہم بھی کون ہیں سجدہ تراز شوخ دیکھیں گے ہم بھی کون ہیں سجدہ تراز شوق لے سر اٹھا رہے ہیں تیرے آستان سے ہم بخشی ہے ہم کو عشق نے وہ جررت مجاز بخشی ہے ہم کو عشق نے وہ جررت مجاز ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے ہم ازن خرام لیتے ہوئے آسمان سے ہم ہٹ کر چلیں ہیں رہ گزرے کار وہاں سے ہم گزل کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوران بھول گئے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوران بھول گئے وہ ظلف پریشان بھول گئے وہ دیدہ گریان بھول گئے اے شوخ نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے شوخ نظارہ کیا کہیے نظروں میں کوئی صورت ہی نہیں اے ذوخ تصور کیا کیجے ہم صورت جانا بھول گئے اے ذوخ تصور کیا کیجے ہم صورت جانا بھول گئے اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اب گل سے نظر ملتی ہی نہیں اب دل کی کلی کھلتی ہی نہیں اے فصل بہارہ رخصت کو ہم لطف بہارہ بھول گئے سب کا تو مدعوہ کر ڈالا اپنا ہی مدعوہ کر نہ سکے سب کے تو گرے بانسی ڈالے اپنا ہی گرے بان بھول گئے کچھ تجھ کو خبر ہے ہم کیا کیا اے شورش دوراں بھول گئے وہ ظلف پریشاں بھول گئے وہ دیگائے گریان بھول گئے آج کے اپیسوڈ کی آخری نظر برباد تمنا پہ عطاب اور زیادہ ہاں میری محبت کا جواب اور زیادہ روئے نہ ابھی اہل نظر حال پے میرے ہونا ہے ابھی مجھ کو خراب اور زیادہ آوارا او مجنو ہی پہ موقوف نہیں کچھ آوارا او مجنو پہ ہی موقوف نہیں کچھ ملنے ہیں ابھی مجھ کو خطاب اور زیادہ اٹھیں گے ابھی اور بھی طوفاں میرے دل سے اٹھیں گے ابھی اور بھی طوفاں میرے دل سے دیکھوں گا ابھی عشق کے خواب اور زیادہ اٹھیں گے ابھی اور بھی طوفاں میرے دل سے دیکھوں گا ابھی عشق کے خواب اور زیادہ ٹپکے گا لہو اور میرے دیدے تر سے دھڑکے گا دل خان خراب اور زیادہ ٹپکے گا لہو اور میرے دیدے تر سے دھڑکے گا دل خان خراب اور زیادہ ہوگی میری باتوں سے انہیں اور بھی حیرت ہوگی میری باتوں سے انہیں اور بھی حیرت آئے گا انہیں مجھ سے ہجاب اور زیادہ برباد تمنا پہ عطاب اور زیادہ ہاں میری محبت کا جواب اور زیادہ ٹھیکس فور لسننگ عبدالروف شیدی کی اجازت چاہتا ہے سٹے سیف لب یو آل